بڑا روڑا ہے بڑے وڈے وڈیاں گرانٹا منگیاں جا رہییاں نے بڑے وڈے وڈے کیرت اندربار ہونے نے ہورڈنگز لگنیاں نے پر پانتھنوں در میش در پیس مسے ہوا جڑیاں اوڈے وال جڑیاں ستھاپت سنس تھامانے انہوں نے کوئی بھی تیان نہیں ہے ڈاکٹر کلوانتکار جی نوں بہمتی کرم تو پہلا دو سجنہ دے نا ہور دست دینا چاونا کیونکہ اس تو بعد جیڑا مطا سردار سرب جی سنگھ لیاونا چاو دے یاو دے تے آپا ڈسکیشن کرانگے بیبا جی تو بعد ڈاکٹر جیون جوتکار جی جیڑے ایم ایس نے میڈیکل پروفیشن دے بڑے نون ہے گے بڑا اچھا تکڑا پروفائل ہے انہ دے ایڈوکیشن دے کیتر وچ او اینا تو بعد سمبودت ہونگے سمید سیما دے کیرے وچ رہے کے ساتھ ساتھا اٹھٹمنٹ تے اونا تو بعد سردار منتیر سنگھ جیڑے نوجوان سیکھا گو ہے وہ بولنگے تے کچھ بلا رہے میں جان بوجھ کے کل لی رکھے ہے میں نو پتا ہونا دی کپیسٹی دا پر میں اے نہیں چاہوں دا ابھی جس لیبل تے آج آپاں ڈسکیشن کی تی کل نوی دا لیبل ڈاؤن ہو جائے وہ میں بہت سارے چنکے ایسے سجنانوں رکھے ہے جیڑے کل دے سیشن وچ اپنی ودوتا یوگتا تے پانت پرستیدہ مجسمہ ہون دے نہ تے پانت دی چردی کلہ دے سجا دے نگے میری بینتی ہے ڈاکٹر کلونت کور جی پھر جی کی ستے میں اپنی گال شروع کر دو پہلا علامہ کو والدیاں علائنہ پاڑنیاں ضروری سمجھ دیا یونانو مصر و رومہ سب مٹ گئے جہاں سے باقی ہے مگر ہے اب تک نامون شاہ ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا سو گرو گبنسنگ جی مہارات جی نے فرمان کی تاسی خالصہ کال پرک کی فوج پرگٹی ہو خالصہ پرماتم کی موج بڑیاں ٹینڈی کلا وڑیاں گلناں ہو رہی گا نے پانتھک اسیمبلی دی ہونتے بھی سوال ہویا ہے میں سب تو پہلا تا ایک گال کرنی چاہاں گی کہ میرے پانتھ دردی بیر تے پینا پانتھک سوچ پانتھک جذبے نو لے کے آج آپ کو اپنے بیزی سکیجول دے بچوں اتھے کٹھے ہوئے نے ایک بہت بڑا مبارک قدم ہے کہ اسییں کٹھے ہو کے بیٹھے ہاں وقت وقت سمپرداماں وقت وقت سوچاں دے بہت ہی سہرد میرے بیر پینا اتھے آئے ہوئے نے ہر ایک نو اپنی گل کین دادی کا آرہ ہے پر میں سوچ دی ہاں کہ گرنانک پادشاہ دے پانچ سو پجام پرکاش اتصابتوں پہلا اے اکٹھ جیڑا ہے اوہ ساتگور سچے پادشاہ جیدی بکشش کر کے ہو سکیا بڑا روڑا ہے بڑے وڈے وڈیاں گرانٹا منگیاں جاریاں نے بڑے وڈے وڈے کیرت اندربار ہونے نے ہورڈنگز لگنیاں نے پر پانتھنوں درمیش درپیس مسے ہوا جیڑیاں اوہ دے وال جیڑیاں ستھاپت سنسٹھا ہمانے انہوں دا کوئی بھی تیان نہیں ہیں سو میں اس گل دے نال بلکل بھی سہمت نہیں ہاں کہ پانتھک اسیمبلی دی ہون دی لوڑ کوئی نہیں ایک کونسپٹ ہے ایک سنکالپ ہے کوئی سنسٹھا نہیں ہے سو باقی جیڑیاں گلہ نے کہ اسی ٹیندی کا علاوہ جا رہے ہیں کچھ نہیں ہونا کیوں نہیں ہونا گرنانک پادشاہ تو لے کے کی بابر تو لے کے آج تک جاورا نے سکھی دیوتے حملے نہیں کیتے جے آج تک تسیں ایتھے بلکل چنگی طرح بیٹھے ہو اپنی اپنی سوچ نوں لے کے بیٹھے ہو تا اے اوہ گروہ پادشاہ دی کرپا دا صدقہ ہی ہے بڑا کچھ ہویا بڑیاں تتیاں تبیاں تے بیٹھن دا موقع دیتا اس سچے پادشاہ نے بڑے امتحان لے پر ہر امتحان بچوں سکھ پاس ہوئے نے اے کیوں سوچ دیاں کہ ہرمندر صاحب کے بیٹھ بھی بہت گیا وانگ ہی آیا کرنگے بلکل نہیں گروہ صاحب نے کہا ہے ادھم کرن دیا جیو توں کمام دیاں سکھ پہنچ تے آئین دیاں توں پرا مل نانک اتری چنت سو اسی گربانی تو دور ہو گیاں گربانی اس جگ میں چاندن اے فرمان بھی گروہ پادشاہ دا ہے گربانی نال جوڑانگے گربانی نال جوڑانگے سو کیونکہ سما بہت سیمت ہے سو میں آپ ایک ٹریجڈی کر کے واپس پٹیالے بھی آج رات تک پہنچنا میری بینتی ہے پانتھک اسیمبلی دے جڑے مین میرے بیر جڑا کارج کر رہے ہیں کیونکہ ساری ایک کارج نہیں کر سکتے سو میں بھی بے شک اس کمیٹی شامل ہاں پر جتھے جتھے بھی کوئی بیقتی بیٹھا ہے لیکک جڑا ہے میرے بیر دوندر سنگ جی نے اسی میں خود بھی لیکھ کہا سو ہور جنہیں بھی میرے بیر نے پرچارک نے مشنری نے پانتھک اسیمبلی دے ایجڑے مطے پروان ہونگے انہا نوں تور تک سنگر تک کلی کلے پینڈ تک کلی کلی اکائی تک پہنچاؤنا ساڑھا سارے اندھا فرض ہے کیونکہ اسی ایک سنساروچ آئے ہیں اور ساڑھے اسی ایک بہت بڑے رینی ہاؤس پر ماتمہ دے مارجلی پہ جہ ہے کیونکہ کورن کھٹے نان کا اوڑ سچ رہی جنہ مارجی کو جبر کرلوے ظلم کرلوے اسی آسدہ پلہ کیوں چھڑ دے ہاں اسی نراش آبادی کیوں ہاں اسی کیوں آش آبادی نہیں ہاں سو سانو آش آبادی ہو کے سارے انو جنہیں بھی میرے بیر رتھے بیٹھے نے وکھرے وکھرے تھا ماں تو آئے ہوئے بکھریاں بکھریاں سوچاں نو لے کے آئے ہوئے ہیں ایک منیمم جڑا پروگرام ہے اوڑے ہوتے آپاں بلکل سرب سمت بڑھائیے کیونکہ سو سیانیاں ایک مد مور کھاپو اپنی سو سو تو بھی ود سے آنے اتھے کٹھے ہوئے ہوئے نہیں سانو آپو اپنیاں جڑیاں زمیں واریاں آنو بہت چنگی طرح محسوس کر کے گرو مہاراجی نو سمرپت ہو کے اپنی اپنی ڈیوٹی جڑی ہے اس نو سنبھالنا چاہیدہ ہے کیونکہ اپنے پروارانتوں علاوہ ساڑی پانتھ لئی بھی ایک بہت بڑی ذمہ واری ہے کون دیکھے گا جیسی سارے اپنے بادل پرستی وارے پاس سے سوچن لگ جئیے تب پانتھ دا کوئی بھی خیر کبھار نہیں بچ دا سو میں اخیر ویچ بہت زیادہ سمانہ لیندیاں ہویاں کیونکہ میں ایک لیخ کا ہاں ماری موٹی ساری زندگی چاری پنتاری سالہ تو میں لکھ دی آئی ہاں اور سپوکسمن بچ لگاتار چھاپ بھی رہی ہیں رفرینڈم دے اتے بھی لکھیا اب کیادہ ڈٹ کے لکھیا سو میری خارسکانی بھی رانو بھی بینٹی ہے کہ سانو بہت سوچ سوچ کے قدم پٹنڈی لوڑ ہے ساریاں تے رہ ساڑے ساجشی گندہ گندرینیاں نے پر اسی ساریاں نو پار کر کے گروہ مہا راجی دی گربانی دے چاندن دے بچ اپنے راو لکنے ہیں انہ دے اتے چلنایاں کاریاں پہ دا ہمیشہ بیچ ہندیاں نے اسی انہوں تو سچے تریندیاں ہویاں چاندنے راو لکنے دے لئی اپنیاں پیڑا پاؤنیاں نے سو داسری لئے جو بھی سیوہ ہوئے گی میں اس لئے کاریاں پابند ہوماں گی وائیگر جی کا کارک ساڑ وائیگر جی کی فتح